بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ لوگ کے لیے آج میں ریمنسٹریٹ کرنے لگی ہوں کیپ سٹریکس کیپ سٹریکس جو ہے اس میں سب سے پہلے میں نے ٹیلکم پاودر لے لیا ہے اور اپنے کلائنٹ کے جو ہیرز ہیں میرے کلائنٹ کے ہیر کافی شارٹ ہیں اگر اتنے شارٹ ہوں یا اسے شارٹ ہوں تو آپ نے اپنے کلائنٹ کی وش پوچھ کر آپ نے کیپ سٹریکس بھی کر سکتے ہیں حالانکہ آج کل بہت زیادہ ہم لوگ پیپ سٹریکس کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ویچ ہوتی ہے کہ مجھے آپ کیپ سٹریکس ہی کریں تو سب سے پہلے میں نے ان کی پارٹیشنز کرتی جا رہی ہوں اور ان کے اندر میں ٹیلکم پاودر ڈال رہی ہوں یہ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ جب میں ان کو کیپ لگاؤں گی اور اس میں سے جب میں ان ہولز میں سے بال جو ہے وہ نکالوں گی تو بال بہت آسانی کے ساتھ نکل آئیں گے اسے آپ بہت زیادہ اس طرح پارٹیشن کرتی جائیں اور ٹیلکم پاودر لگاتی جائیں آل موسٹ میں فل ہیڈ پر میں نے پاودر جو ہے وہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد پھر میں ان کی جو کیپ ہے کیپ میں بھی میں نے ٹیلکم پاودر ڈالا لائٹ سے ٹیلکم پاودر ڈالوں گی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اور میرے کلائنٹ کو بال جب میں اس میں نکالوں گی تو اس وقت پین بھی فیل نہیں ہوگی اور اس کو پارٹیشن کرنے کے بعد چاہیں تو آپ فرانٹ کو سارے بال بیک پہ بھی رکھ سکتے ہیں پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے پر لگانے لگی ہوں اپنی کیپ یہ سلیکون کیپ ہے اور اس کے بعد اسے عام جو جسے بال میں نکالنے لگی ہوں جو کہ اس کیپ کے ساتھ ہی آتا ہے جسے ہم اردو میں کرشیا کہتے ہیں اس کے ساتھ بال نکالتے ہوئے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ اگر آپ کے سلون میں کوئی بھی ڈیمی پڑی ہوئی ہے تو اس کے بالوں پر آپ کیپ لگا کر اس سے بال نکالنے کی پریکٹس ضرور کر لیں اس لئے کہ اگر آپ پریکٹس میں نہیں ہوں گے تو کلائنٹ کو کافی زیادہ پین ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا اور کلائنٹ کے بال بھی جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور اس طرح سے کر کے آپ پہلے سے سوچ لیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ گھنی سٹریک چاہیے تو آپ تمام ہولز میں سے بال نکالیں ورنہ آپ ایک لائن چھوڑ کر بھی نکال سکتے ہیں بال اور وہ لوگ جو پنڈی میں ہیں یا پنڈی کے سراؤنڈنگ ایریا میں ہیں تو ہماری پانچ فروری سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے میک اپ کی پروفیشنل کلاس ہے جو کہ ٹین ڈیز کی کلاس ہوگی کمپلیٹ پریکٹس کے ساتھ اور تمام پروڈکٹ بھی میرا کی کاسمیٹس کی طرف سے ہوں گی وہ لوگ جس کلاس میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی سکرین پر چلنے والا جو نمبر ہے آپ اس پر کال کر کے اپنے کلاس کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور اسی طرح سے تمام بال جو ہے وہ اس میں سے تمام سراؤں میں سے میرے بال نکال لیے ہیں اور اس کے بعد اب باری ہے کہ کٹ ڈاؤن کرنا کٹ ڈاؤن کے لیے میں بلانڈر جوز کر رہی ہوں اور بلانڈر جو ہے ون اینڈ ٹو کی ریشو ہوگی اس میں ون سکوب جو ہے وہ میں نے بلانڈر ڈالا ہے اور ٹو سکوب میں ڈالنے لگی ہوں اس میں فورٹی والیم ون اینڈ ٹو کی ریشو رکھنے لگی ہوں اور میرے کلائن ٹویٹڈ ہیئر والا ہے انہوں نے کئی دفعہ جو ہے ریٹ کلر کی جو سیریلز ہے ان کے میں ایک سے دو دفعہ کلر بھی کیا ہوا ہے اس لیے میں نے فورٹی والیم کا انتخاب کی ہے اور اس کے بعد جب کلر سیلیکشن کروں گی تو اس میں بھی اس چیز کا خیار رکھوں گی تاکہ جو ان کے ٹویٹڈ ہیئر تھے ان کے مطابق میں کلر سیلیکٹ کر سکتوں لیکن میں اپنی ویورس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز جب تک آپ پرفیشنل آپ نے کلاسز نہیں لی یا آپ پرفیشنل نہیں ہے تو اس طرح کی کلرز اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر کوشش کیا کریں کہ خود سے نہ کریں جبکہ بہت سارے کرائنٹ جو ہیں وہ نہیں بلکل ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی اور مجھے کالز آتی ہیں تو اس کے بعد یہ کہ آپ اگر اس طرح پرفیشنل نہیں ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آپ اپنے بال ڈیمیج کر بیٹھیں گے اور ہیر کی ویڈیو کم اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی میرا جہی تھا کہ بہت سارے لوگ جو ان ویڈیوز کو دیکھ کر جو بگنر چلیں جو اس فیلڈ سے ہیں وہ تو یہ ضرور ٹرائی کریں لیکن جو اس فیلڈ سے نہیں اور ہاؤس وائف ہے یا گھر میں ہے ان کا کوئی اس پہ ان سے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے لنک تو وہ لوگ اس طرح کی ٹرائی ٹرائی جو ہے وہ خود نہ کریں اور ان کی کمپلیٹ میں والوں پر جو ہے اپنا کٹ ڈاؤن کا جو مٹریل بنایا ہوا ہے اس کو اپلائے کر رہی ہوں اس میں خیال رکھئے کہ بہت ڈیپلی آپ اپلائے کرنا ہے بالکل دھوڑا سا بھی جو ہے یہ نہ ہو کہ کچھ بال اس میں آپ جلدی کریں اور کچھ بال رہ نہ جائیں اس میں میں کمپلیٹ اپلائے کر رہی ہوں تو آپ اچھی طرح سے تمہارے سر کے اوپر لگا لیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے میرا چینل ابھی جب سبسکرائب نہیں کیا پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ سا لائک کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کو آئندہ کیلئے بہت اچھی چیسی میری ویڈیو جائیں مل سکیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ سا لہت لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں نی ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوراں سے پہلے آپ کو مل جائے اور یہ جو پورا میں نے میٹیریل بنائے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ ہیں تو آپ یہ میٹیریل اس سبسکرائب کے لئے کٹھا مت بنائیں ساتھ ساتھ جو ہے مکسنگ کرتے رہیں انشاءاللہ طرح نیکس ویڈیو میں میں اس چیز کا بھی شیال رکھوں گی کہ آپ لوگوں کو اس طرح کا ڈیمو بھی دوں جس میں تمام جو ہے آپ ساتھ ساتھ بناتی رہیں یہ میں تمام سر پہ اپلائے کر دیا ہے اور آپ اس کے اوپر میں لگانے لگی ہوں شاور کیپ کیونکہ بہت زیادہ آج بھارش یہاں پر ہو رہی تھی اور بہت زیادہ تھنڈ بھی ہے تو میں نے یہ کیا کہ انہیں کلر ہیلمٹ میں میں نے بٹھا دیا تاکہ میں ہیٹ دے سکوں یہ ان کو میں ابھی آن کرنے لگی ہوں تاکہ ان کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ سلو نہ ہو اگر آپ کے پاس کلر ہیلمٹ نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ ڈرائر کے ساتھ بھی لائٹسی ہیٹ دے سکتی ہیں اور انہیں ساتھ ساتھ ہم چیک کرتے رہیں گے تاکہ جو ہمارا وشنگ کلر ہے کٹ ڈاؤن کا جب وہ آجے گا دیکھیں ہمارا جو ہمیں وش تھی کہ ہمارا کٹ ڈاؤن کا کلر آجے وہ آ چکے اور اب ہم ان کو واشنگ کرائیں گے اچھی طرح سے واشنگ کرانے کے بعد اگر تو آپ بیس نہیں چاہتے تو آپ وہیں پر کلر اپلائے کر لیں کیاپ کی اوپر ہی لیکن کیوں کیوں کی میں لائٹسی بیس چینج کرنا چاہتی ہوں تو میں ان کی کیاپ ساری جو ہے وہ اتار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے کہ ان کے میں نے کہا تھا کہ رڈ کی سیریل یہ کافی زیادہ کرتی رہی ہے ان کے بالوں میں رڈ ٹون آ رہی ہے اور ان پر میں کلر یوز کرنے لگی ہوں نائن پوائنٹ وان اور زیرو ڈبل نائن نائن پوائنٹ وان زیرو ڈبل نائن کو بلکل تھوڑا سا میں ایک سے دو انچز ڈالوں گی اور ابھی جو ہے نائن پوائنٹ وان میں ڈالنے لگی ہوں اور سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر آپ کال کر کے اپنی کلاس کی بکنگ کروا سکتے ہیں پہلے ہیر کی کلاسز ہوئی ہیں اس کے بعد سکین کی سٹارٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پانچ فروری سے پانچ فروری دو ہزار انچ سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہیں میک اپ کی کلاسز اور اس میں میں والیم جوز کروں گی ٹین جو ہماری میک اپ کی کلاسز ہیں اس میں بہت سارے میک اپ ہے مہندی کا میک اپ ہے برائیڈل میک اپ ہے ولیمہ میک اپ ہے برائیڈل شاور میک اپ ہے موڈل میک اپ ہے پارٹی میک اپ اس کے لئے بے شمار پریکٹس اور بے شمار جو ہے ڈیمونسٹریشنز ہوں گی آپ تو ضرور آئیں اور یہ میں نے اب ڈال لیا ہے اپنا کلر نائن پوائنٹ ون نائن پوائنٹ وارور اس میں بلکل تھوڑا سا جو ہے وہ میں ڈالوں گی زیرو ڈبل نائن اور اس سے جب کہ میں ٹین والیم کے ساتھ نائن نائن پوائنٹ ون ڈال رہی ہوں تو اس سے میرے کلائنٹ کے جو بیس بیس کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہوگا زیادہ نہیں چینج ہوگا آپ کو اس میں والیم سے سمجھا رہی ہوگی کہ ٹین والیم ہے تو دیفینیٹلی بہت تھوڑا سا ہماری بیس چینج ہوگی لیکن یہ اچھا چینج آئے گا لائنٹ چار ہی تھی کہ ان کا لائنٹ سا کلر چینج ہو اور اتنا سا بس میں نے زیرو ڈبل لائن کو ڈال لیا اور سکرین پر نظر آنے والا جو نمبر ہے اس پر کال کر کے آپ میراکی کی بارے میں تمام پروڈکٹ کے بارے میں انفرمیشن کلاسز کے بارے میں انفرمیشن اور آن لائن کلاسز کی بکنگ بھی کروا سکتے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ بیس نہیں چاہتی تو آپ کیپ جب واشنگ کرائیں گے تو کیپ مت رموف کریں کیپ کی اوپر والے بالوں پر ہی جو کلر آپ کرنا چاہتی ہیں وہ لگا لیں لیکن کیونکہ مجھے لائنٹ سی بیس چینج کرنی تھی تو میں نے کیپ اتار لی اور سارے بالوں پر کلر اچھی طرح سے لگا لیا ہے اور ان کی تقریباً اس کلر کو میں نے دیئے تھے فیفٹین ٹو ٹوینٹی منٹس فیفٹین ٹو ٹوینٹی منٹس کے بعد جب میں نے واشنگ کی تو جو دیکھے جو کلائنٹ چاہ رہی تھی بالکل ان کا وشنگ کلر جو ہے وہ آ چکا ہے شاید اس میرے روم میں جیلو لائٹس بہت زیادہ ہے آپ کو تھوڑا سا جیلو لگ رہا ہوں لیکن یہ بہت خوبصورت ایش گرین ٹائپ کلر ان کا آیا تھا کیونکہ اس میرے پورے روم میں وارم لائٹس ہے اور یہ ان کا مکمل کلر آ چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی اسلام علیکم فرینڈ میں آج میں مہم جے کے سالون میں ہوں میرا آج کیاپ شکس میں ہم نے کی ہے میں بہت خوش ہوں میرا وشنگ کا در آگیا ہے تھینکیو سو مچ مہم جے موسیقی 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 موسیقی